جی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کا ولوگ ماشاءاللہ سے آغاز کرتے ہیں مہنپی کے ولوگ سے اور رسم کرنی تھی چھوٹی سی گھر میں تو گھر میں ہی چھوٹا سا فنکشن ارینج کر لیا ہے اور سارا فنکشن آپ لوگ ساتھ شیئر کیا ہے لیکن معذرت وہ اس چیز کے لیے کہ لائٹ کی تھوڑی سی کمی بیشی ہے جس کے ویڈیو کوالٹی میں تھوڑا سا فرق آیا ہے اور جگہ جگہ میں سٹیکرز بھی یوز کروں گی کیونکہ ریلیٹیوز ہیں تو اس وجہ سے تو ایچ چیزوں کے لیے معذرت باقی جو بھی ہوا آپ لوگوں سے شیئر کیا میوزک وغیرہ چل رہا تھا اس ٹائم تو وائی بھی الگ تھی لیکن ولوگ میں میں میوزک آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر سکتی دن کا آغاز کرتے ہیں نویت سابھ آیا تھے سب سے پہلے انہوں نے ڈریس وغیرہ پکڑانا تھا جب تب شادی پہ انہوں نے بندوایا ہے تو وہ ڈریس وغیرہ دینے آئے تھے اس کے بعد مجھے تھوڑا سا بزار میں کام تھا ہم نے کہا چلے گاڑی پہ آئے ہیں تو ہمیں بزار لے جائے میں ماما اور ممانی گئے تھے مہندی کا کچھ سمان لینا تھا ممانی وغیرہ نے یہ مہندی جو ہے نا میری مامیوں نے مل کر کی ہے ان کا بہت بہت شکریہ یہ ہی اپنے ہوتے ہیں جو ہماری خوشیوں کو چار چاند لگاتے ہیں اور میں کہتی ہوں اتنے کچھ رشتے بہت ہی مخلص ہوتے ہیں میری جیسے کے ماموں اور ممانیوں کے رشتے بہت مخلص ہیں ان کا دل سے شکریہ ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کا ہماری خوشیوں کو ڈبل کرنے کا اپنوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے جب تک رشتے دار اپنے نہ ہوں جو اچھے ہیں بورے تو پھر دوری بیٹھے رہتے ہیں لیکن جو اچھے ہوتے ہیں وہ ہماری خوشی میں گمی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں بس سمان لیتے لیتے شام ہو گئی تھی جیسے ہم گھر آئے تو کھانا بناوا تھا نبید کو کھانا پہلے دیا پلاو بنایا تھا ان کے لیے فش بنائی ہوئی تھی سب مہمانوں کے لیے یہی کھانا بنایا ہوا تھا تو ان کو ہم نے کھانا دیا اور وہ کھانا کھا کے اپنا جلدی سے چلے گئے اس کے بعد یہ سارا سمان تھا ختیجہ میڈم یہ سارا نکال کے رکھ رہی تھی آدھا ولوگ ختیجہ نے بنایا آدھا ولوگ بشرا نے بنایا اور اسی لیے ویڈیو جیسی بھی بنی ہو اس کے لیے معذرت کیونکہ دونوں بہنوں کو بشرا کو تو نہیں پتا ویڈیو کیسے بنانی ہے ولوگنگ سے وہ بہت دور ہے ختیجہ پھر بھی تھوڑا سی کہہ لیتی ہے یہ ہے میری مہندی کا سمان جیسے کہ ڈریس ہے ڈریس شوز اور یہ کچھ مہندی کی پلیٹس وغیرہ ہو گئے سب کے لیے گجرے ہو گئے ڈانڈیا جو ہوتی ہے وہ لڈی ڈالنے کے لیے وہ تھی سب نے لڈی وغیرہ بھی ڈالی لیکن وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ ظاہر ہے ہر کسی کے پرمیشن نہیں ہوتی اور پبلک میں آنے کی تو میں نے کسی کی ڈانس ویڈیو نہیں شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی ماسٹر ایت کیونکہ ہر کسی کے اپنی پرائیویسی ہوتی ہے یہ میرے چھوٹے چھوٹے سے کزن اور کزنیں تھیں جنہوں نے بہت زیادہ ہی چار چاند لگائے اور ماشاءاللہ سے ختیجہ میڈم ریڈی ہو گئی تھی میک اپ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ اس کے سکن خراب ہو جاتی ہے اس نے کہا یہ نہ کہ میں بھی میک اپ کر لوں اور پھر صبح کے لیے میری شکل ہی نہ بچے میک اپ کرنے کے لیے بس گجرے وغیرہ پہنے تھے اور گجرے ایسے تھے کہ جیسے ہم پہن رہے تھے سارے پھول جھڑ رہے تھے پتہ نہیں کس ٹائپ کی گجرے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس کے بعد ختیجہ نے ماما کو گجرے پہنائے سب کے لیے ہم گجرے لے کے آئے تھے اور سب بھی گجرے پہن رہے ہیں ماما نے بھی یلو کلر کا ڈریس پہنے ہیں یہاں پر مجھے میری ممانی ریڈی کر رہی تھی بس زیادہ کچھ نہیں ہلکا سا انہوں نے میرے فیس پہ پاورڈر لگا دیا تھا تاکہ پسینہ وغیرہ نہ آئے اور ہلکی سی لپسٹک انہوں نے کہا اگر میک اپ کریں گے زیادہ تو نیکس ڈے آپ کا جو ہے اتنا روپ نہیں آئے گا بس انہوں نے ہلکی سی لپسٹک لگا دیا اور ہلکا سا فیس پاورڈر اور بس گجرے وغیرہ پہنائے ہیں یہ ہوتا ہے پیار محبت بہت بہت شکریہ ان سب مہمانوں کا جو خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اور یہ مجھے نظر کا ٹکہ لگا رہی تھی میری ممانی میں نے کہا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کریں کتنی نہیں کچھ نہیں ہوتا تو انہوں نے نظر کا ٹکہ لگایا اور اس کے بعد میں ریڈی ہو چکی ہوں بس سمپل سی ریڈی ہوئی ہوں یہ میرے بالوں کا کلر ہے جو میں نے بلیک کلر کا کیا ہے اس بلیک کلر سے بال کافی بلیک بلیک اور اچھے نظر آتے ہیں پیور نظر آتے ہیں پیور کلر نظر آتے ہیں اس کے بعد میں ان کو بتا رہی تھی کہ دوبٹے کو اس طرح پکڑے ہیں اس طرح نہ پکڑے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا میری ہائٹ سب سے زیادہ بڑی ہے تو باقیوں کو مشکل ہو رہی تھی کہ کس طرح دوبٹے کو ہینڈل کرنا ہے تو میں نے ڈانڈی ہے کہ جو ڈنڈے ہیں وہ میں نے چارہ کو دے دیئے میں نے کہا اس سے آپ لوگ دوبٹے کو اوپر کر لیں یہ مومبتیاں جلائی جا رہی ہیں لاسٹ میں ایسا ہوا کہ جیسے مومبتیاں ختم ہوئی ہیں تو ان پلیٹس کو ہی آگ لگنا سٹارٹ ہوگی میں نے کہا جل سے بجھا دیں یہ اللہ نہ کرے کوئی حادث سب گرہ پیش ہے فائدہ کوئی نہیں ہے اور تھوڑا سا کنجسٹڈ ایلیا تھا رش بھی تھا لیکن ہم باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ ختیجہ میڈم ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ سارے میرے کزنز ہیں کچھ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں مطلب ہمارے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے سب ہم سے بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں اور انہی کزنز نے چار چاند لگائے تھے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہونی چاہیے انسان کو ورنہ تو ہر چیز اپنوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے اور ایسے ٹائم پر تو سپیشلی اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے صرف خوشیاں باٹنی ہوتی ہیں باقی پیسہ تو زندگی میں آنے وچانے والی چیز ہے میں تو یہی سوچتی ہوں لیکن اس ٹائم پر اپنے ہونے چاہیے خوشیاں باٹنے کے لیے اور یہ میری نانی امہ ہے سب سے پہلے میری نانی امہ آئی تھی اور یہ کوئی رسم اگرہ ہوتی ہے مہندی رکھتے ہیں ممہ نے نوٹ رکھ دیا تھا کہ اسی پر ہی مہندی وغیرہ رکھیں تو سٹارٹ ڈانی ملے رہی تھی بسم اللہ کر کے اور یہ تھی مہندی مہندی کو جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ سخت کر دیا تھا انہوں نے جو کہ بہت مشکلوں سے ہاتھ پہ لگ رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے مہندی والی بھی بلائی تھی رات کو لیکن کیا ہوا کہ جیسے میں نے بازو پہ مہندی لگوائی اور تھوڑی سی مہندی لگی ہے پورے ایک بازو پہ لگ گئی اور وہ مہندی اچھی نہیں لگائی وہ اتنی ٹرین لڑکی نہیں تھی اور زیادہ ٹرین لڑکی نہیں تھی اور اس نے میری مہندی اتنی عجیب و غریب طریقے سے لگا دی تو ایک انسان کا ایک سپیشل ڈے ہوتا ہے تو مجھے بہت غصہ آیا میں نے مہندی وہی پہ چھوڑ دی بس بشرا اور ختیجہ نے مہندی لگا لی اب نہ میں نے آئی بروز ابھی تک بنائے ہیں اور نہ ہی مہندی لگوائی ہے اب صبح پولر ہی جاؤں گی ڈائریکٹر دیکھتے ہیں ٹائم ملتا ہے نہیں ملتا کیا سین ہوتا ہے میں تو بہت ٹینشن میں ہوں بہت پریشان ہوں کچھ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اور ممہ کی باری آگئی تھی ممہ بھی فائنلی مہندی لگانے آگئی ممہ نے سمپل لون کا ڈریس پہن لیا تھا اور یہ کچھ یہ بھی رسم ہوتی ہے کہ پیسے گھولنے ہوتے جو جو انسان مہندی لگائے گا اور پیسے گھولے گا اس سٹیج پر جو ہے مجھے اتنی زیادہ سب نے مٹھائی ہیں کھلا دیتنی کہ اب جب میں وائس آور کر رہی ہوں میرے سر درد سے پھٹ رہا ہے اور اس ٹائم مجھے الٹی آنا لگی میں نے کہا بس کر دیتنی مٹھائی مجھے نہ کھلائے امی نے کہا رسم ہے کہ تھوڑی تھوڑی تو کھانی پڑے گی میں نے بہت منع کیا کہ چلیں اب جتنی میں نے کھا لیا کافی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی نہ کھلائے لیکن رسم ہے اور اب اتنا میں نے میٹھا کھایا ہوئے تقریبا پورا ڈبا ہی سب نے مجھے کھلا دیا لگتا تو ایسے ہی ہے میری ممانی ہے میرے ساتھی بیٹی اور وہ بھی ہس رہی ہیں اور اب میری اتنی حالت حراب اتنا میرا سک درد سے پھٹر ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے سمان الحمدللہ سے سارا چلا گیا ہے جو جو میں نے پیک کیا تھا وہ سب نوید آئے تھے اور وہ سارا سمان لے گئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بس یہ کچھ گھنٹے باقی ہیں اور اللہ تعالی سب بہتری کریں گے انشاءاللہ ختیجہ میڈم کی باری آگئی تھی ختیجہ کی دی میں نے اچھی تھی ویڈیو پنانی ہے لیکن اس کی باری کے ٹائم سارے آگے پیچھے آ رہے تھے تو ختیجہ کو بہت زیادہ گصہ آئے اور ختیجہ اٹھ کے چلی گئی اور یہ میری مومانی صاحبہ ہے میں فیس آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتی کیونکہ ہر کوئی انٹرنیٹ پر نہیں آتا سوشل میڈیا پر نہیں آتا تو اسی لئے جن جن سی طرف سے پرمیشن تھی میں ان کا ہی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو صرف یہ مجھے مٹھائی کھلانا بھول گئی تھی اور پھر دوبارہ سے مٹھائی کھلانے مجھے آ گئی ہیں میں نے اس سے آپ منا بھی کیا کہ بس بس مجھے مت کھلائیں مجھے نہیں ضرورت اور یہ میری دوسری مومانی ہے یہ بھی رسم کر رہی تھی اور اگر کوپی رائٹ نہ آتا ہوتا تو میں سانگ جیسے لگے ہوئے تھے اسی طرح ہی چلنے دیتی اور یقین کریں ویڈیو کا مزہ جو ہے نا وہ اینڈ لیول کا ہو جاتا لیکن کیا کریں کوپی رائٹ کی وجہ سے ہم سانگ گانے وغیرہ یہاں نہیں لگا سکتے ایسے ہی آپ لوگ کو گزارہ کرنے پڑے گا اور بتائیے گا میں کیسی لگ رہی ہوں ظاہرہ میک اپ وغیرہ تو کوئی نہیں کیا تھا بس یہ ایک رسم ہوتی ہے کہ یہ الو کلر کا ڈریس پہننا ہے اور کچھ رسم ہوتی ہے اس آئی کرنے ہوتی ہیں تو وہیں سب اور میرے ابو جی بھی آگئے تھے ابو بھی لگا رہے تھے مہندی ابو کو نہیں بتا تھا کہ کس طرح لگانی ہے کس طرح نہیں لگانی لیکن وہ ہسے مزاق کر رہے تھے اور مہندی آگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری ویڈیو بناو اچھے سے اور ابو سب سے زیادہ پیسے ابو نے گھولے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیجئے گا بس یہ تھوڑی ایموشنل جو ہے نا چیز ہے خیب چھوڑیں اور یہ بوشرا میڈم آ چکی ہیں ان کی ایڈریسنگ سٹائل ایسا ہی ہوتا ہے آہاں لڑکوں والا یہ ہوتا ہے انہوں نے شرٹ پہنی ہے اور پینٹ ٹائپ انہوں نے ٹراؤزر پہننا ہے اور انہوں نے پورا لڈو اٹھا کے مجھے کھلا دیا اتنی مجھے مشکل ہوئی اصل طبیعت خراب میری اس ٹائم پہ ہوئی تھی جب اس بندی نے مجھے پورا لڈو کھلا دیا وہ میرے حلق سے بھی نیچے نہ اتر رہا تھا اور مجھے الٹی آ رہی تھی اب میں نے کہا میں سب کے سامنے الٹی کرتی ہوں تو بہت ہی برا اور آکورٹ سے لگتا ہے اور یہاں پہ میری کیافیت بہت عجیب ہو گئی تھی میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پانی مگایا میں نے کہا مجھے پانی پلائے جائے یہاں پہ تو میری مہن نے میری ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے لیکن خیال جیسے میں نے پانی پیا تو تھوڑی بہت طبیعت دی تھی ہو گئی لیکن سر میں بہت زیادہ پین ہے اور یہ میرے شوز ہے شرارہ تھا اور ختیجہ مجھے تنگ کر رہی تھی لاسٹ پہ تھا ڈانس سیشن اور یہ ختیجہ میڈم تھی لیکن باقیوں کا میں نہیں دکھا سکتی صرف لڑکیاں لڑکیاں ہی تھی ہم سب نے شگل میلہ لگایا تھا باقیوں کا میں نہیں دکھا سکتی ہر کسی کے اپنی پرائیویسی ہے اتنا صحیح بس چھوٹا سا اریجمنٹ تھا فانکشن تھا اور سب ملجل کے سب نے بہت انجائے کیا بہت مزایا کھانا سب نے کھایا ہم نے پلاو بنایا تھا اور فش بنائی تھی الحمدللہ سے سب نے بہت انجائے کیا اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے ہر بیٹی بہن کے نصیب اچھے کرے آمین سب آمین ہر لڑکی اپنے گھر میں خوش و آباد رہے اور اس طرح زندگی آنے والی نئی زندگی میں دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے آسانیاں پیدا کرے میرا تو جیسے کہ مہندی کے وجہ سے موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے لیکن بشرا اور خدیجہ مہندی لگوا رہی ہیں اس طرح کہ بشرا خدیجہ کی پھر بھی مہندی انہوں نے میں کہتا ہوں میری مہندی سے ہے 59% اچھی لگائی تھی میری صرف بازو پہ لگی اور وہی بھی میرا دل خراب ہو گیا اتنی کوئی عجیب مہندی لگا دی جس کا کوئی حساب نہیں یہ بتا نہیں کیوں ذرا بھی نیٹنس نہیں تھی اور میں نے اس پہ سکن پالش بلیچ کی ہے لیکن وہ نہیں اتری چلیں خیر ہے بازو پر تھی اس کو میں کسی طرح مینج کر لوں گی فل سلیوز ہیں لہنگے کے اور ساتھ میں چوڑیاں بھی ہیں تو شاید وہ کور ہو جائے گا شکر ہے میں نے ہاتھ نہیں خراب کروائے اب صبح صبح مجھے ٹائم سے پالر جانا پڑے گا ایک تو گلے میں بھی بڑا درد ہے سر میں بڑا درد ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی بہن کو حمد دے حوصلہ دے اور اچھے سے یہ دن گزر جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب ملیں گے کل اچھے سے ولوگ کے ساتھ دائریکٹ ورات کے ولوگ کے ساتھ تک تک لئے اجازت دیجئے گا دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ